بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی آج کی ہماری ویڈیو بھی بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں ہے اور یہ اہم مسئلہ ہے آئی پرابلم یعنی کہ آنکھوں کے مسئلے کے بارے میں ہے کہ اکثر ہماری آنکھوں میں کوئی چیز مٹی کا ذرہ یا کوئی اور ایسی چیز گر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا جسم کی تکلیف میں آ جاتا ہے تو دوستو یہ ہماری ویڈیو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ آپ اس سیچیویشن میں یعنی کہ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی مٹی کا ذرہ یا کوئی اور چیز چلی گئی ہے تو آپ کیا کریں تو اگر آپ کی آنکھ میں کوئی مٹی کا ذرہ یا کوئی بھشرات بہت چھوٹا مچھر بغیرہ یا کوئی چیز ایسی چلی جاتی ہے جس سے ہماری آنکھ تکلیف میں آ جاتی ہے تو کوشش کریں پاس موجود کسی شخص کو کہیں کہ اگر تو آپ کی آنکھ میں کوئی نظر آنے والی ایسی چیز جو اسے نظر آ رہی ہے جو اس آنے سے نکل سکتی ہے تو اسے کسی ٹشیو پیپر یا کسی ایسی چیز سے نکالیں اور اگر ایسا نہ ہو اور آپ کہیں ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بھی آویلیبل نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی آنکھ کو پانی کے اندر ڈبو کر رکھیں جس سے وہ چیز جو آپ کی آنکھ میں گئی ہے اسے نکالنے میں مدد ملے گی یا اپنی آنکھ کو شاور کے نیچے کریں ایسا کرنے سے بھی وہ چیز باہر آ جاتی ہے ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتانی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی آنکھ میں چلی گئی ہے تو اپنی آنکھ کو بہت زیادہ ملنے سے گریز کریں ایسا کرنے سے آپ کی آنکھ میں انفیکشن ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی آنکھ میں بہت ہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اگر آپ کو احتیاطی تدابیر کرنے سے بھی وہ چیز نہیں نکل رہی تو آپ فوراں ہی کسی آئی سپیسلسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو نہ ملیں اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو ہلکا ہلکا اوپر سے یا کسی کھپڑے کی مدد سے اوپر کھپڑا پھیر لیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی آنکھ کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ٹیپس ہے جس کی وجہ سے آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ موٹر سیکل پر جا رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اکثر موٹر سیکل پر جاتے ہوئے ہی ہی زیادہ تر آنکھ ان مسائل سے دوچار ہوتی ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں